بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو بھرپور تری کے سینجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی کا اس کے اندر ایک چپٹر ہے ٹرانسفر آف پروپرٹی بائی دی ایکٹس آف پارٹی پروپرٹی یعنی کہ جائدات کی منتقلی یا اس کے ٹرانسفر لوگوں کے آمال سے یا ان کے ایکشن کے ذریعے تو اس کے اندر آج ہم پارٹ ٹو کر رہے ہیں اور اس کے جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ سیکشن دس سے لے کر سکسٹین تک ہیں اور اس کے اندر جو میجر چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جب آپ کو زمین خریدتے ہیں یا ٹرانسفر جو ہوتی ہے منتقلی جو ہوتی ہے اس کے اوپر اس کی جو ٹرانسفر کے اوپر جو الیگل قسم کی وہ جو شرائط آیت کی کر دی جاتی ہیں ان کو کیسے ریموی کیا جاتا ہے یا وہ کیسے قانون کی نظر میں فربیڈن ہوتی ہیں یا ٹرانسفر کے اوپر دیگر جو قادلان لگائے جاتی ہیں ان کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگ اس سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل لیپ ٹرانسفر جیسٹس کائنڈلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن عبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو ان ٹائم اور باتات تل ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں آپ سیکشن کے اوپر ٹاپک کے اوپر تو اس کی سب سے پہلی سیکشن یہ ہے وہ سیکشن ٹین ہے سیکشن ٹین کہتی ہے کنڈیشن ریسٹریننگ ایلینیشن کنڈیشن ریسٹریننگ ایلینیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرائط جو فروخت کے اوپر آئید کی جاتی ہیں اب اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کسی پراپرٹی کو اگر اس بنیاد کے اوپر ان شرائط کے اوپر اگر منتقل کیا جائے ٹرانسفر کیا جائے کسی دوسرے بندے کو یعنی کہ ٹرانسفرر اگر کسی ٹرانسفری کو یا منتقل کنندہ منتقل علیہ کو یا جو زمین بیچنے والا زمین خریدنے والے کو اس شرط کے ساتھ اگر وہ زمین فروخت کرتا ہے کہ بھائی تم اس زمین کو مزید فروخت نہیں کر سکتے تم اس کو منتقل نہیں کر سکتے تم اس کو رین نہیں دے سکتے تم اس کو لیز کی اوپر نہیں دے سکتے تم اس کو قرائے کی اوپر نہیں دے سکتے تو یہ جو شرائطیں جو بیچنے والا اگر وہ امپوس کرتا ہے تو وہ غیر قانونی ہیں ان کی قانون کے نظر کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے سیکشن ٹین جو ہے ٹرانسفر آف پراپٹی ایڈ کی یہ اس کی اوپر قدلن لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بیچ سکتے ہو زمین اس طرح کی جو وہ ہوں گی وہ کنڈیشنز ہوں گی جو شرائط ہوں گی وہ غیر قانونی ہوں گی وہ الیگل ہیں مثال کے طور پر میں آپ سے زمین خریدتا ہوں اور آپ میرے اوپر زمین فروخت کرتی ہیں آپ ہوگے سیلر میں ہوگے باہر میں نے آپ کو پیسے دیئے آپ سے زمین لے لی آپ میرے اوپر یہ شرط آئیت کرتے ہیں اور اس کاغذ کی اوپر رکھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ زمین بیچ نہیں سکتے ہو یہ زمین تم آگے مٹ گیج نہیں کر سکتے ہو یہ زمین تم آگے کسی کو لیس کی اوپر نہیں دے سکتے ہو یہ زمین اس کا تم کسی کے ساتھ ایکسچینج نہیں کر سکتے ہو اور اس زمین کو تم کسی آگے فردر منتقل کسی بھی صورت کے اندر نہیں کر سکتے تو بھائی یہ جو شرائط آپ میرے اوپر ایمپوس کریں گے یہ ساری الیگل ہیں سیکشن ٹین کے روح سے یہ تمام شرائط جو ہیں جو فروخت کی اوپر آئیت کرتا ہے بیچنے والا زمین ٹرنسفر کرنے والا فروخت کرنے والا تو یہ ساری غیر قانونی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن گیارہ اب سیکشن گیارہ کیا کہتی ہے اب سیکشن گیارہ پہ آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز جو سیکشن ٹین میں رہ گئی ہے اس میں انہوں نے ایک ایک دو چیزیں مزید کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر لیز کا معایدہ ہوتا ہے تو لیز کے معایدے کے اندر آپ یہ شرائط ایمپوس کر سکتے ہیں یا اس میں ایک اور شرط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی پروپٹی کسی مسلم عورت کو اگر دی جاتی ہے تو وہ دیورنگ دی کورس آف میریج اس زمین کو فردر ٹرانسفر نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کے اندر جو انٹرسٹ ہے اس کو تبدیل کر سکتی ہے اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن گیارہ اب سیکشن گیارہ کیا کہتی ہے سیکشن گیارہ کہتی ہے کہ ریسٹرکشن ریپگننٹ ٹو انٹرسٹ کریئٹڈ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو جائدات اس کا پہلے میں آپ کو خلاصہ یا لو بیلو باب بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات کی سمجھنے میں آسانی ہو وہ یہ ہے کہ جب زمین خریدی جاتی ہے اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بیچنے والا زمین بیچنے والا یہ اگر کوئی شرط امپوس کرتا ہے کہ بھائی تم اس زمین کے اندر گھر نہیں بنا سکتے اس زمین کے اندر تم دکانے نہیں بنا سکتے اس زمین کو تم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے اس زمین کے اندر تم فلان چیز جو ہے یا فلان فصل جو ہے وہ کاش نہیں کر سکتے اس زمین کے اندر تم کوئن ٹویل بور نہیں کروا سکتے اس زمین کے اوپر سے آپ اس طرح سے گزر نہیں سکتے اس زمین کے اوپر جو رائٹ اپ ایزمنٹری رائٹ ہیں یہ تم کو حاصل نہیں ہے اگر ان شرائط کے ساتھ کوئی شخص اگر اپنی زمین کو بیچتا ہے اپنی زمین کو ٹرانسفر کرتا ہے اپنی پراپرٹی کو ٹرانسفر کرتا ہے تو یہ جتنی بھی شرائط ہیں یہ الیگل ہیں سیکشن گیارہ کی روح سے یہ جتنی بھی ٹرانسفر یہ جو شرائط ہیں جو اگر بیچنے والا ان شرائط کے اوپر بیچے کہ یہ جو یہ جو میری شرائط ہیں کہ تم یہاں پہ گندم کی فصل کاشت نہیں کروگے یہاں پہ تم مکان نہیں بناوگے یہاں پہ تم دکان نہیں بناوگے یہاں پہ تم استبل نہیں بناوگے یا تم سکول نہیں بناوگے یا کوئی ایکس وائی زیٹ کام نہیں کروگے تو اس طرح کی جو رسٹرکشن آئیدگر کے کوئی بندہ اپنی زمین بیچتا ہے تو اگر وہ جو خریدنے والا ہے اگر وہ اس زمین کو آگے مزید منتقل کرنا چاہتا ہے تو پھر ان جو رسٹرکشن کی جو جو لگائی گئی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں یا قانون کی نظر میں ان کو فارغ سمجھا جائے گا تو اس میں اگر مثال کے طور پر اس میں ایک اور بات بھی ہے اور اگر کوئی بندہ زمین کے کسی ایک حصے پر پبندی لگاتا ہے اور باقی پر پبندی نہیں لگاتا تو یہ اس کی جو جو ایک حصے پر پبندی ہے یہ بھی ناقابل قبول ہے تو یا یہ پبندی لگاتا ہے بیچنے والا کہ یہ زمین صرف تم استعمال کروگے تمہارے علاوہ کوئی بندہ استعمال نہیں کرے گا تم اس کے اندر مقان بناوگے تم روگے تو ٹھیک تمہارا بیٹا اس کے اندر نہیں رہ سکتا تمہارا بھائی نہیں آ سکتا ہے در یا تم اپنے یہ کسی ریلیٹیب کو نہیں دے سکتے یا اس کے اندر اس طرح کی جو بھی پبندیاں ہیں تو یہ ساری جو ہے سیکشن گیارہ کے تحت یہ ساری خلاف قانون ہیں اور جب بندہ جو خریدنے والا ہے اگر مزید اس کو اپنے وہ اسی جائدات اگر مزید ٹرانسپر کرنا چاہتا ہے سیل کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے مٹ گیٹ کر سکتا ہے ایکسچینج کر سکتا ہے گفت کر سکتا ہے جو اس کے دل کے اندر آئے وہ اس کے اوپر کر سکتا ہے یہ جو شرائط انہوں نے امپوز کی ہیں بیچنے والے نے یہ پھر ان کا کوئی حیثیت یا کوئی لیگل بیلیو ان کی نہیں ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن بارہ اب سیکشن بارہ کیا کہتی ہے کنڈیشن میکنگ انٹرسٹ ڈیٹرمنیبل ان انسالونسی آر اٹیمٹیٹ ایلینیشن اب اس سیکشن بارہ کے اندر انہوں نے ایک اور بڑی زبردست بات کی ہے ٹرانسفر اپ پراپرٹی ایکٹ بنانے والوں نے وہ یہ ہے کہ جب جائداد کو ٹرانسفر کیا جائے اس کو بیچا جائے گا یا ٹرانسفر کیا جائے گا یا بیچنے والا یا سیلر جب کسی پراپرٹی کو ٹرانسفر کرتا ہے اور ساتھ میں یہ کنڈیشن ایمپوز کرتا ہے کہ اگر تم مستقبل میں دیوالیہ ہو گئے انسالونٹ ہو گئے یا تمہارے پاس اس پراپرٹی کے اوپر اخراجات کے لئے پیسے نہ ہوئے تو تم پھر اپنی اس ٹرانسفر سے نا ایل تصور ہوگے یہ زمین پھر تمہاری نہیں رہ گی یہ زمین پھر دوبارہ ہم کو آ جائے گی مثال کے طور پر اب میں آپ سے ایک فیکٹری خریدتا ہوں ٹھیک ہے اپنی جمع پونجے لگا کے میں نے آپ کو دے دی آپ سے میں نے وہ فیکٹری خرید لی قیمتاً خرید لی وہ میری ہو گئی ریجسٹری اس کی ہو گئی وہ ٹرانسفر مجھے آپ نے کر دی پوزیشن دے دیا اب آپ اس کا آپ کا اس فیکٹری کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن آپ نے اس شرائط معاہدہ کے اندر ایک یہ شرط بھی آئیت کی کہ اگر تم انسالونٹ ہو جاؤ گئے یا دیوالیہ ہو جاؤ گئے تو پھر تمہارا کوئی تمہارا کوئی رائٹ نہیں ہے تمہارا کوئی عدیقار نہیں ہے تمہارا کوئی رائٹ نہیں ہے اس فیکٹری کے اندر ہوگا تم نائل ہوگے تمہاری ریجسٹری منصوح ہوگی تو اس طرح کی جو شرط ہوتی ہے وہ بھی خلاف کانون ہوتی ہے اگر میں دیوالیہ ہو گیا یا میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں تو بھئی یہ آپ کی جو یہ جو ریسٹکشن میری پر امپوز کرو گے نا کہ دیوالیہ ہونے کی صورت میں یہ مجھے واپس ہو جائے اور تمہارا کوئی رائٹ نہیں ہوگا تم نائل تصور ہوگے تو یہ غیر قانونی شرط ہے اس کے اوپر عمل درامن نہیں کیا جا سکتا اور یہ غیر قانونی یہ اپنا سیکشن بارہ جو ہے ٹرانس فرہ پرپرٹی ایٹ کی تحت یہ جو آپ میری اوپر امپوز کریں گے نا سیکشن کہ اگر تم دیوالیہ ہو جاؤ گے تو تم نائل ہو جاؤ گے تو یہ آپ کی جو یا اگر تم بیچنے کے کوشش کروگے تو تم بیچ نہیں سکوگے نائل تصور ہوگے تو یہ جو آپ کی جو یہ شرط ہے یہ غیر قانونی ہے سیکشن بارہ ٹرانس فرہ پرپرٹی ایٹ اٹھانہ سو بیاسی کی روز ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹین اب سیکشن تھرٹین کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ ٹرانس فرہ بینیفیٹ آف انبان پرسن اب اس کے اندر انہوں نے ایک تھوڑ اسی الگ بات کی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی کسی پرپرٹی کو اپنی اموبل پرپرٹی کو اگر وہ ٹرانس فر کرتا ہے کسی ایسے شخص کے نام کے اوپر کہ جو شخص جس دن اس نے ڈیٹ آف ٹرانس فر کو وہ شخص ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اس کے مفاد کے لیے اس کی برات اپ کے لیے اس کی گرومنگ کے لیے اس کی ایڈیوکیشن کے لیے اس کی دیگر فیسیلیٹیشن کے لیے اگر وہ اس کو ٹرانس فر کرتا ہے تو وہ جو ٹرانس فر کرے گا وہ اس وقت تک موثر تصور نہیں کی جائے گی وہ اس وقت تک موثر اور ایفیکٹیو تصور نہیں کی جائے سکتی سچ ٹرانس فر وہ اس وقت تک ایمیجن نہیں کی جائے گی تصور نہیں کی جائے گی ایفیکٹیو تصور نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ شخص اپنی دیگر پروپرٹی کے اندر اس بندے کے مفادات کا تافذ نہیں کر دیتا اب یہ کیسے ہو گیا کہ ایک شخص فار ایک جمپل میں اپنی مثال دیتا ہوں میں اپنے پروپرٹی اپنے کسی ایسے بچے کے نام کرتا ہوں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اور میرے اور بھی بچے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں تو قانون یہ کہتا ہے سیکشن تھرٹین یہ کہتی ہے کہ یہ میری جو ٹرانسفر ہے اس وقت موثر ہوگی اس وقت افیکٹیو ہوگی جب میں اس بچے کو اپنی ریمیننگ پروپرٹی کے اندر بھی اس کے مفادات کا خیال رکھوں گا اگر میں ریمیننگ پروپرٹی کے اندر اس کے مفادات کا خیال نہیں رکھتا تو پھر وہ موثر نہیں ہوگی اگر میری اس ٹرانسفر کی وجہ سے میری موت کے بعد میرے دیگر جو وارثان ہیں ان کے مفادات پر کوئی اثر پڑتا ہے تو یہ اس حد تک موثر نہیں ہوگی جس حد تک وہ اثر انداز ہوتی ہے تو مطلب اس نے کہنے کا یہ ہے کہ جو بچے ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اس کے مفادات کے لئے اگر کوئی پروپرٹی ٹرانسفر کی جاتی ہے تو یہ ٹرانسفر اس وقت موثر ہوگی جبکہ ٹرانسفر کرنے والا شخص اپنی ریمیننگ پروپرٹی کے اندر اس کے مفادات کا تافز نہیں کر دیتا یعنی کہ اس وقت موثر ہوگی جبکہ باقی ریمیننگ پروپرٹی کے اندر بھی میں اپنے اس بچے کا اس کے مفادات کا تافز کروں گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیکشن فورٹین اب سیکشن فورٹین کیا کہتی ہے سیکشن فورٹین کہتی ہے کہ رول اگینسٹ پرپیچویٹی اب رول اگینسٹ پرپیچویٹی کیا چیز ہے یہ رول اگینسٹ یا پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ رول اگینسٹ پرپیچویٹی کیا ہے یہ ایک ایسا حق ہے کہ جائدات منتقل کرنے والا جب جائدات منتقل کرتا ہے تو اس کے ہنڈرڈ پرسنٹ جو انٹرسٹ ہوتی ہیں اس کے اوپر جو حقوق ہوتی ہیں انکم کا حقوق ہوتا ہے منافق کا حقوق ہوتا ہے ریزیڈنس کا حقوق ہوتا ہے یا دیگر جو حقوق ہوتی ہیں ان کو اپنی موتہ کے عرصے کے لیے ان کو محدود کر دیتا ہے اگر میں اپنی جائدات منتقل کرتا ہوں آپ کو اور میں نیئر ٹو ڈیتھ ہوں میں عمر رسیدہ ہو چکا ہوں سوری اور میں آپ کے ساتھ یہ معایدہ کرتا ہوں کہ بھائی میں اپنی یہ پراپرلی جو ہے آپ کو ٹرانسفر کرتا ہوں لیکن میری شرچ یہ ہے کہ یہ اس کے اندر جو رائٹ اپ انکم ہے رائٹ اپ رینٹ ہے رائٹ اپ لیونگ ہے میری موت تک یہ تو مجھے یہ میں اس وقت تک ان کو قطعی تصور نہیں کروں گا منتقل جب تک کہ میری موت واقعی نہیں ہو جاتی اور اس میں سورج یہ ہوتی ہے جی کہ وہ بندہ بڑا ہوتا ہے اس کا خیال کر رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا میں بڑا ہو گیا یا میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے تو میں ان شرائط پر یہ اگر زمین بیچتا ہوں کسی بندے کو کہ بھائی میں جب تک مرنی جاتا اس وقت تک یہ آپ کا یہ جو انتقال ہے یا آپ کا جو موٹیشن ہے اس کو آپ کنکلوسیو یقت ہی تصور نہیں کریں گے اس کو کہتے ہیں رول آف پرپیچویٹی اب یہ رول آف پرپیچویٹی ہے اس کی ہمارے اسلام کے اندر تھوڑی بہت گنجائش موجود ہے اور اور جو سیکشن چودہ جو ہے یہ سیکشن چودہ جو ہے یہ رول آف پرپیچویٹی جو ہے اس کے خلاف ہے یعنی یہ جو سیکشن فورٹین ہے یہ کہتی ہے رول آگیز پرپیچویٹی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ایسی ٹرانسفر یا منتقلی جائز اور قانونی نہیں ہوگی جو ٹرانسفر کرنے والے شخص کی موت سے مشروط ہو اب یہ جو سیکشن فورٹین ہے یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص منتقل کرنے والا یا ٹرانسفرری ٹرانسفرر اپنی پرپیٹی کو ٹرانسفر کرتا ہے ان شرائط کے ساتھ کہ اس کے اندر جو یہ جو رائٹس ہیں رائٹ آف انکم رائٹ آف رینٹ رائٹ آف جو ریزیڈنس اپ ٹو دی ایکسٹینڈ آف مائی ٹیتھ تو یہ غیر قانونی ہے تو یہ سیکشن فورٹین کے تحت یہ غیر قانونی ہے اب یہ سیکشن فورٹین کہتی ہے جب کسی بندے نے اپنا رائٹ ٹرانسفر کیا اپنی پرپیٹی ٹرانسفر کی تو وہ سو فیصد کرے گا بمائی رائٹ کرے گا تو یہ سیکشن فورٹین کہتی ہے اب رول آف پرپیٹی جو ہے جو حقیقت میں وہ یہ کہ کوئی بندہ جب وہ بیمار ہو جاتا ہے یو مرسیدہ ہو جاتا ہے اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا وہ کچھ شرائط و ضعبت کے ساتھ وہ اپنی جائدان منتقل کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ یہ اس وقت ہی ہوگا جس تن میں مر جاؤں گا اس تحریر کی روز سے آپ اس کو کتی یا کنکلسف کروا لینا اب یہ جو رول ہے اس کو یہ سیکشن فورٹین اس کی نفی کرتی ہے سیکشن فورٹین کہتی ہے کہ جو بھی آپ نے ٹرانسفر کی وہ آپ نے ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ پرسنٹ آپ نے اسی طرح کرنی ہے اگر آپ بوڑے ہیں مرنے والے ہیں جو بھی ہیں یہ ہے سیکشن فورٹین ٹرانسفر آپ پرپرٹی ہے اس بات کو نہیں دیکھتی کہ آپ بوڑے ہو وہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ٹرانسفر کی ہے تو آپ نے ساری ٹرانسفر کر دیں گے اور اس میں آپ کی موت کی جو شرط ہے اس کو انہوں نے ریفیوز کر دی ہے اس میں انہوں نے آپ کی کسی عذر کو نہیں مانا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فپٹین سیکشن فپٹین کہتی ہے کہ ٹرانسفر آف کلاس سم آف ہوم کمز انڈر سیکشن تھرٹین اور فورٹین آف دس ٹرانسفر آف پرپرٹی اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ ٹرانسفر کی صورت میں اگر کوئی پرپرٹی ٹرانسفر کی جاتی ہے اور جو لوگ ٹرانسفر کرتی ہیں سیکشن تھرٹین اور فورٹین کی تیر اور اس ٹرانسفر سے اگر کسی بندے کے مفادات کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ صرف ان لوگوں کی حد تک وہ انویلڈ ہوگی یا ناجائز ہوگی یا اس کو ناکام تصور کیا جائے گا کہ جن کہ جن لوگوں کی حد تک یا جن کہ جس ٹرانسفر کے وجہ سے جن لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے صرف اس حد تک اس کو ناکام تصور کیا جائے گا باقی تمام کی حد تک اس کو ایفیکٹیب اور موسط تصور کیا جائے گا یہ سیکشن ففٹین کے اندر انہوں نے بات کی ہے اب اس کو میں مزید تھوڑا سیلیبریٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی جائے داد یا کوئی مفاد جس کو سیکشن تھرٹین کے تحت یا فورٹین کے تحت دیئے گئے طریقہ کار کے مطابق اگر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے تو صرف انہی افراد کی موت کی صورت میں یا اس بندے کی پدائش کی صورت میں وہ ٹرانسفر یا منتقل قطعی طور پر کنکلوسیو ٹرانسفر تصور کی جائے گی کہ جن کی جائے داد کہ جن کے حصے سے اس جائے داد کو ٹرانسفر کیا جانا مقصود ہے اور جو باقی لوگ ہوں گے اگر اس سے کوئی ان کو نقصان ہوتا ہے تو ان کی حد تک وہ غیر مؤثر تصور کی جائے گی ان افیکٹیو تصور کی جائے گی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سکسٹین سیکشن سکسٹین کہتی ہے کہ ٹرانسفر ٹو میک افیکٹ ان فیلیر آف پرائر ان ٹرسٹ اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے اس کا لب لباب یا خلاصہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی یہ جو ٹرانسفر کی صورت میں جو بندہ جائے داد لینے والا ہوتا ہے اس کو اگر جائے داد منتقل کرنے والے شخص کی دیگر جائے داد سے اگر مفادات حاصل نہیں ہوتے تو اس دفعہ ٹرانسفر کے مفادات موثر ہوں گے یعنی ملیں گے اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر کسی بندے کو سیکشن چودہ کے تحت یعنی کہ موت سے جو مشروط ہے اس میں اگر کسی بندے کو کوئی جائے داد ٹرانسفر کی گئی ہے اور اس کو مرنے والے کی دیگر جائے دادات ہے اس سے کوئی انٹرسٹ حاصل نہیں ہوتا اور یا جو مرنے والے کی دیگر وہ رسائے ہیں ان کی وجہ سے اگر اس کو نقصان نہیں ہوتا تو یہ جو پراپرٹی ہے جو اس بندے کے پاس آئی ہے صرف اس کو وہی ملے گی اگر اس کو دیگر مفادات یا پراپرٹی کے اندر شیئر یا باقی جو اس کے انٹرسٹ ہیں یا پراپرٹی ہے اگر وہ نہیں ملتے تو یہ جو سیکشن چودہ کے تحت اس کو وہ اس بندے نے ٹرانسفر کی ہے یہ صرف اسی حد تک پھر یہ لینے کا انٹائٹل ہوگا مطلب اگر جو ٹرانسفر کرنے والا ہے اس کے پولی جائے داد اس کے نہیں ملتی تو صرف وہ جائے داد جو اس کو ٹرانسفر کی ہے جو موت کے ساتھ مشروع ہے تو صرف وہی اس کو مل سکتی ہے یا بلفازی دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں یہ جو سیکشن تھرٹین فورٹین میں درج کسی رول کے وجہ سے کوئی مفاد پیدا ہوتا ہے کسی شخص کے فائدہ یا شخص کے فائدے کے لیے اگر وہ تمام لوگ اس فائدہ یا مفاد دینے میں ناکام ہو جاتی ہیں تو ٹرانسفر اس وقت مؤثر ہوگی اس شخص کے حق میں کہ جس کے حق میں جائے داد ٹرانسفر کی گئی ہے تو جب تمام لوگ خریدنے والے شخص کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو جائیں گے تو وہ جو اس کو ٹرانسفر کی گئی ہے آرڈی وہ مؤثر ہوگی وہ ٹرانسفر مؤثر ہوگی ادر وائز سیکشن چودہ کی روز اسے وہ ٹرانسفر جو ہے اس کو نال ان وائٹ ڈیکلیر کیا گیا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا اگر آپ کا کوئیسٹن ہے کوئی ری ہے اگر آپ اس کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور میری نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت نہیں اللہ حافظ ویشی برلک